اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خریص ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہول سیل ایف بی اے کی پروفیٹیویل پروڈکٹس ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے ہم ہمارے چانس سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سپلائر ڈسٹریبیوٹر یا برینڈ اکاؤنٹ کا ایکسل دیتے ہیں یعنی ٹریڈ اکاؤنٹ کا ایکسل ہمیں مل جائے اور ہم وہاں سے بائنگ کریں اور ایمازون ایف بی اے کریں اور وہاں سے جو ہے وہ ہم اپنی جو بھی ارننگ کر سکیں اچھا دیکھیں ایمازون ہول سیل ایف بی کی پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہم ریورٹ سورسنگ کہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ کنونشنل سورسنگ ہوتا ہے یعنی ایک ریورٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ واقعی پروڈیبل پروڈکٹ ہے اور اس کے بعد اس کے سپلائر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اچھا یہ طریقہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے اور ہم اس کو پریفر کرتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنونشنل سورسنگ کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ سپلائر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سپلائر فائنڈ آؤٹ کیسے کرتے ہیں کہ ڈائیکٹری تو ہوتی ہے مختلف یہ سیل ہو کا ہے کہ آپ کو لنک نظر آ رہا ہے سیل ہو کی پہ جا کے آپ اکاؤنڈ بناتے ہیں اس کی پریزنگ بھی ہوتی ہے یہ کوئی اینول چارجل ہوتے ہیں اس کے سکسٹی سیونٹی ڈالر تو وہ پریزنگ ہوتی ہے اور آپ کو اکاؤنڈ یہ دے دیتے ہیں اور آپ مختلف سپلائر سے جا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اکاؤنڈ بناتے ہیں اسی طرح تھومس نیٹ ایک ڈائیکٹری ہے اس میں بھی آپ فری اکاؤنڈ بن جاتا ہے اور یہاں سے بھی آپ مختلف کمپنیز کو سپلائرز کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہولزیلر بھی ہوتے ہیں سپلائرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ ڈروپ شپنگ کے بھی سپلائرز اس میں موجود ہوتے ہیں اچھا ان سپلائرز سے اتنا اچھا کوئی ریشو آپ کو اتنا اچھا فیڈبیک نہیں ملتا یا اتنا اچھا آپ کو آؤٹکم نہیں ملتا جو آپ ایمازون ہولزیل ایف بی اے سے اچیف کرنا چاہتے ہیں کنونشنل سورسنگ جو میتھرڈ ہے وہ آپ بلکل کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں وہ ریورٹ سورسنگ ہے اب ایک اسی سیل ہو کی ڈریکٹری سے ہم نے ایک سپلائر نکالا ڈالر ڈیس کے نام سے اس کو اس کی پروڈکس اگر دیکھیں ہم یہ جو ہے وہ ہولزیلر ہے اور ڈالر ڈیس یہ مختلف پروڈکس جو ہے وہ ہولزیل میں بلک میں کیس پیک میں آپ کو آفر کرتا ہے یہ اگر آپ پروڈکس دیکھ رہوں گے یہاں پر کہ ون پوائنٹ سکس فور پر یونٹ اس کے پرائز ہیں اور یہ تمام جو ہے وہ یہاں پر چیزیں مینشن کر رہا ہے کہ یہ کس کس طرح جو ہے وہ چیزیں یہ سیل کرتا ہے اچھا انہی اسی کو ہم نے سرچ کیا مختلف چیزیں اب یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی برینڈ اگر ہے مثال کے طور پر اگر ہم اس کے برینڈ کے سیکشن میں آئیں یہاں پر برینڈ کے سیکشن میں آئیں اور بیسک اگر ہم برینڈ پکڑیں کہ 346 پروڈکس جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہیں بیسک برینڈ کی اب اگر اس برینڈ کو ہم دیکھیں تو یہ مختلف پروڈکس لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ چیزیں ہیں یہاں سے ہم نے سپلائر لیا اور سپلائر سے برینڈ نکالا اور برینڈ کو ہم اگر بیسک برینڈ کو ایمازون پر سرچ کریں کہ یہ واقعی کیا ایمازون پر موجود ہے جب ہم نے ایمازون پر سرچ کیا تو یہاں پر بیسک جو ہے وہ بالکل موجود ہے اس کا اسٹور فرینڈ بنا ہوا ہے اور آفیس این اسٹریشنری کی کیٹیگری ہے بلکل یہاں بھی یہ یہ اور پاؤچز وغیرہ پروڈکٹ جو ہے وہ کم و بیش ہمیں سیم نظر آ رہی ہیں جو ہم ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں اچھا یہاں پورا اس کا پیج بنا ہوا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کا پیج بنا ہوا ہے اچھا نمبر اوف ریویوز بھی دیکھیں تو کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے ریویوز بھی یعنی کوئی تھاؤزنڈ میں ریویوز نہیں ہے یعنی کوئی شاید پرانا برینڈ بھی نہیں لگتا ہمیں تو ہم اس سے کیونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے ہولزیل اکاؤنٹ کے لیے کیونٹیکٹ کر سکتے ہیں مثال اب ہمیں بہت ساری چیزیں جب گوگل کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی مثال کی طور پر ہے ہولزیل سٹر آپ روم ہے یہ بھی بیسک کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کارا ہے یعنی ہولزیل کانٹیٹی بھی سیل کرتا ہے یہ بھی جو کیس پیکٹ میں سیل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہولزیلر ہے اور ریٹیل والے جو ہے وہ سنگل آئیٹم ب سیل کر دیتے ہیں تو یہ wholesale آرے اس سے بھی دیکھی جا سکتے ہیں اسی طرح آپ basic کا retail store بھی بنا وائی ہے retail store سے بھی آپ products دیکھ سکتے ہیں لیکن retail store سے online arbitrage تو کر سکتے ہیں آپ لیکن wholesale fb اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ یہاں سے بائی نہیں کریں گے بلکہ ہم نے search کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک ایک اور supplier نظر آیا ہے آپ کو wholesale school supplier دیئے بھی بیسک بیسک کے پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرتا ہے ان سے بھی ڈیلنگ کی جا سکتی ہے اچھا یہ آپ کو سپلائر نظر آیا ہے بیسک پروڈکٹ اور یہ ڈیلر لوگ ان کا یہاں پہ آپشن نظر آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ ٹویٹ اکاؤنٹ بھی دے سکتا ہے اور یہ ہول سیل میں بھی ڈیل کرتا ہے تو آپ یہاں سے اس پہ کلک کر کے ڈیلر لوگ ان کی انفرمیشن کیا چاہیے یہ بولتا ہے کہ کانٹیکٹ کر لیں مجھ سے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ دے گا اچھا ہم نے ہم یہاں پہ جب آئے ہم نے ایک پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کی کہ بیسک جو ہے وہ کیا کیا چیزیں سیل کرتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ مختلف چیزیں سیل کرتا ہے پہلی پروڈکٹ اگر اس کی دیکھیں یہ آٹھ ہزار تقریباً یونٹس جو ہے وہ پر منت سیل کرتا ہے اور نائن پلس ایف بی سیلر دس ہوں گے بارہ ایف بی سیلر ہوں گے تو ایک ایف بی سیلر کے شیئر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ایٹھ ہنڈیڈ یونٹ نائن ہنڈیڈ یونٹ بنتا ہے یا سیون ہنڈیڈ یونٹ بھی بنتا ہے تو لیکن اس کے سیلنگ پرائز کا ہمیں فیو سینٹس میں جو ہے وہ پروفٹ ہو رہا ہوگا اگر ہم اچھے سیلنگ پرائز والی پروڈکٹ دیکھیں جس کے سیلنگ پرائز جو ہے وہ کچھ آئی ہیں نظبتاً تو ہم یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو پروڈکٹ ہے کہ یہ پینسل پاؤچ ہے ٹونٹی نائن پنٹ نائن نائن مل سیل ہوتا ہے ٹونٹی فور پیک ہیں یہ ٹھری رنگ آہ بائنڈر ہے اور اس کی جو پرمن سیل ہے وہ ٹھری نائنٹین یونٹس کی سیل ہے اور ریونیو جو ہے وہ نوہدار پانسو کا ہے اس پہ ایف بی سیلر دیں گے تو ایٹ پلس ایف بی سیلر موجود ہیں اس پہ ہیں تو اگر ہم بھی اس کو سیل کریں تو ہم تقریباً کوئی پچاس یونٹس سیل کر سکتے ہیں پرمنت ہمارا شیعہ آ سکتا ہے فیفٹی یونٹس تو اگر یہ پروڈکٹ ہم یہاں سے اس کو پک کریں اور ہم نے اس کو نیو ونڈو میں اوپن کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ یہ پروڈکٹ ہے اس طرح کی اور ٹونٹی فور پیک ہیں اور کس طرح آئیں اگر ہم اس کی ویب سائٹ پہ آئیں جو ہمارے پاس ہی مین سپلائر ہے اور ہم نے یہاں پہ سرچ کیا پینسل پاؤچ جب پینسل پاؤچ سرچ کیا تو مختلف آئیٹم ہمارے پاس پینسل پاؤچ کے آگئے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں وہ کون سی پروڈکٹ ہے تو یہ یہ کہتا ہے کہ یہ نائن پوائنٹ ایٹ انچ انٹو سیون انچ ہے اور یہ ڈیوے بل سکس انڈرڈ ڈی پولیسٹر اس کا مٹری جال ہے تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ سکس انڈرڈ ڈی پولیسٹر اور نائن پوائنٹ سیون یہ سائز تو سب کے سیم ہی ہے اگر ہم اس کو اوپر دیکھیں یہ دیکھیں سائز وہ ہی ہے اور سکس انڈرڈ ڈی جو ہے پولیسٹر اس کا مٹری جال ہے اس طرح کی وینڈوز یہ والی پروڈکٹ ہم لیتے ہیں اور اس پروڈکٹ کو جب ہم یہاں اوپن کرتے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ پروڈکٹ ہے سیل کرتا ہے اگر آپ کو ریٹیل بائے کرنا ہے اس کو تو آپ اسٹرور پہ جا کے بائے کر لیں گے لیکن اگر آپ کو ڈیلر سے ڈیلر اکاؤنٹ بنا کے آپ بائے کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا یہ بولتا ہے کہ ٹونٹی فور کونٹیٹی جو ہے وہ ایک باکس میں ہوتی ہے اور کیس کونٹیٹی جو ہے وہ ون فورٹی فور کی ہے ایک کیس میں ون فورٹی فور یونٹس ہوتے ہیں اچھا یہ ہم نے بیسک کی ایک پروڈکٹ نکالی کہ ہم سیل کر سکتے ہیں اور اس کی جو ڈیلر ویب سائٹ ہے اس پہ یہ پروڈکٹ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ایکسل شیٹ بنائی ہم نے ایک ایکسل شیٹ بنائی اور ایکسل شیٹ بنائی کے بعد ہم نے اس کا آئیٹم کا نام لکھا کہ یہ جو ہے وہ پینسل پاؤچ اس کا آئیٹم کا نام ہے اور اس کا جو آئیٹم نمبر ہے وہ آٹھ سو دس ہے ایٹ ون زیرو اور جو کیس کونٹیٹی ون فورٹی فور ہے اگر ہم اس کے ون ٹین یونٹ لے لیں یعنی کیس پیک ٹین لے لیں یعنی ون فورٹی فور کا مطلب یہ ہے کہ چھے پیک بن جائیں گے اس کے ٹونٹی فور کے سکس پیک بن جائیں تو اگر ہم ٹین پیک اس کے لے لیں ٹین کیس پیک لے لیں یعنی ون ڈبل فور زیرو چودہ سو چالیس یونٹ اگر اس کے لے لیں تو ہمارے تقریباً سکسٹی جو ہے وہ پیک بن جائیں گے ٹونٹی فور کے جو کے مختلف کلر اسورٹڈ کلر ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کی ٹین کونٹیٹی لکھ دی کہ اتنے کیس پیک ہمیں چاہیے ہوئی چیز اچھا اسی طرح ہم مختلف فرڈکس جو ہے وہ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں ہم بیسے پہ جا کے اور جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے تو ہم مختلف پرڈکس جو ہے وہ ون ٹو ٹری نکال کے اور اس کو اس فارم میں لکھ دیں گے ہم نے اس کی سپلا جو ریٹیلر جو ٹریڈ والی ویب سائٹ ہے ڈیلر والی ویب سائٹ اس سے جا کے اس کا آئیٹم نمبر نکالا اور اس کا کیس پیک نکالا اور یہاں پہ لکھ دیا اور اس سے بولا کہ آپ ہمیں کیس پیک کے پرائز بتاتے ہیں اور ٹوٹل اماؤنٹ بتاتے ہیں اس طرح آپ نے ایک آرڈر بنایا یعنی آپ نے کانٹیک کیا نہیں ابھی آپ کو اکاؤنٹ ملا نہیں آپ نے آرڈر بنانے لگ گئے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر 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 سف چلتے ہیں تو اس کے پاس پہلا آرڈر موجود ہے اگر مثال کے طور پر یہ آرڈر ففٹین ہنڈر ڈالر یا ٹو تھاولنڈ ڈالر کا بنے تو وہ زیادہ انٹیسٹڈ ہوگا کہ یہ کوئی چھوٹا ریٹیلر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے تو جب بھی ہم نے یہ شیڈ بنائی ہم نے یہ شیڈ بنائی اور اس شیڈ کو بنانے کے بعد ہم اپنی ایمیل میں آئے اور ایمیل میں ہم نے جس سبجیکٹ میں ٹویڈ اکاؤنٹ لکھا اور اس سے حال چال پوچھنے کے بعد ہم نے لکھا کہ ہم ریٹیلر ہیں نیو یورک یورسے میں اور ہم جو ہمیں آپ ٹویڈ اکاؤنٹ آپن کرنے اور ہمارا انٹویم آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں انوائس اس کی شیئر کرتے ہیں یعنی آپ نے اس کو ٹویڈ اکاؤنٹ کا بھی کہہ دیا اور آپ نے پہلا آرڈر بھی اپنا مینشن کر دیا کہ انٹویم آپ کا آرڈر یہ ہے اور یہاں پہ آپ نے جو بھی یہ فارملیٹیل ہوتی ہیں وہ لکھی ہیں اور سگنیچر میں اپنا لوگو لگایا اور کمپنی ایمیل ایڈر سے جو ہے وہ آپ اس سے سپلائر سے کانٹک کریں گے آپ نے یہاں پہ سیل تک آتھورٹی وہ بھی مینشن کر دیا ایڈرس وغیرہ کمپنی کا نام اپنا نام کیا آپ کا ڈرگنیشن ہے اور اپنا موبائل کانٹیک نمبر وغیرہ جو بھی ہے وہ مینشن کر دیا یہاں سے آپ اس کا ایمیل ڈالیں گے اور اس کو سینڈ کر دیں گے اب اس کا کیا جواب آتا ہے تو اب آپ کی شروع ہو جائے گی اسکلز کہ آپ کس طرح اس سے کانٹک کرتے ہیں کس طرح نگوزیشن کرتے ہیں کس طرح اس سے اکاؤنٹ لینے میں کامیہ ہوتے ہیں ایک طریقہ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم ڈالر ڈیز پہ گئے ہم نے سیل ہو کی ڈائرکٹری سے ایک سپلائر نکالا اور سپلائر سے ایک برینڈ نکالا اور برینڈ سے ہم نے ایک کچھ پروڈکس نکالی اور اس کی جو ٹریڈ ویب سائٹ ہے وہاں جا کے اس کے آئیٹم کوڈ لا کے اس کا ٹیمپلٹ میں اس کو فل کر دیا جو آرڈ ٹیمپلٹ فارم ہوتا ہے اس میں فل کرنے کے بعد ہم نے آرڈر بنا کے سپلائر کو دے دیا ایک طریقہ یہ جو ہم نے ابھی طریقہ کیا اس کو کہتے ہیں کنونشنل سورسنگ اچھا دوسرا طریقہ یہ کہ مثال کے طور پر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بارگین ہوسل ہے یہ گوگل سرچ ان اکٹیمائلشن اس نے بہت اچھی کی ہوئی ہے آپ کو بہت اگر ہوسل کا کام کرتے ہیں تو اس کے نام سے بہخوبی واقف ہوں گے لیکن شاید کبھی کوئی اس سے خریدہ کسی نے نہیں ہوگا لیکن یہ آپ کو گوگل میں سرچ انجن میں بہت زیادہ نظر آتا ہے ہم نے اسی بارگین ہوسل پر گئے ہم نے پرڈکٹ دیکھی ڈش کلاؤ سیٹ ہے ہم نے اس کو کوپی پیس کیا ڈش کلاؤ سیٹ کو کہ وہ ایمازون پر موجود ہے اور کون سے بیسٹ یا کوئی بھی کیورڈ آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کی لیمیٹیشن نہیں ہے اچھا اس پرڈکٹ کو اگر ہم دیکھیں یہ جو پرڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دس ون پرڈکٹ سوڈش ڈش کلاؤ یہ آپ کے پاس موجود ہے ٹین پیک میں یہ دے رہا ہے ری یوزہ بھی لہی ہے اچھا اس کی جو منتلی سیل ہے وہ ایٹین تھاؤزنٹ یونٹ کی ہے اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریونیو جو ہے وہ تقریباً سوہ تین لاکھ ڈالر کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے فورٹی ٹو اس کا بی ایس آر ہے اور آپ دیکھیں کہ الیون ایف بی ایس سیلر اس پر موجود ہیں یہ آپ نے ایک پرڈکٹ نکال لی اب آپ اس کے سپلائر فائنڈ آؤٹ کریں گے تو یہ اپنے ایک پرڈکٹ دیکھی اب سپلائر فائنڈ آؤٹ کرنے آپ کو آپ نے گوگل کیا اور گوگل سے ہم ایک سپلائر نکالنے میں کامیاب ہو گا ہے یہ ایک سویڈش کلاؤ کا اپنی ویب سائٹ موجود ہے ریسلر کا اکاونٹ اس طرح بھی دیتا ہے اور آپ اس سے جو ہے وہ کانٹیکٹ اس کے فارم پہ جا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے ہولسل میں چاہیے آپ اسی آئٹم کو جو ہے وہ ہولسل میں مانگ لیں اگر اٹھارہ ہزار یونٹ گیا رہے ہیں تو آپ کے ڈیر ہزار آپ کے حصے میں آ سکتے ہیں تو آپ ڈیر ہزار بائی نہ کریں سو یونٹ بائی کر لیں سو یونٹ بائی کر کے امازون بھیج کے دیکھ لیں دوسری چیز یہ ہولسل اکاؤنٹ یہ پورا ریٹیل کوئی اس نے ابھی پیکج بھی شروع کیا ہے بائی آپ اس سے یہاں سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ vielتا ہے کہ آپ آپ ہمیں جو ہے وہ فارم فل کر دے اور ہم جو ہے آپ سب خود ہی کانٹیکٹ کر لیں گے یہ فارم فل کرنا ہے اور آپ unfoun ہی خود ہی کانٹیکٹ کر لیں گے یہاں سے یہ نمبر وغیرہ یہ چیزیں مانگ رہا آجا یہاں سے یہاں سے کیا چیزیں سیل کرتے ہیں تو یہ آپ تو żadشقلاث کی ویب سائٹ پر آکے بھی چیزیں کر دے کانٹیکٹ اس کا فارم بھی Churchill com jobотрział Medicare part fil تو یہ ایک یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ پرڈکٹ موجود ہے اور ہم نے اس پرڈکٹ کے بعد اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ رہوں گے کہ یہاں پہ یہ پرڈکٹ موجود ہے اور ہم نے سپلائر اس کا فائنڈ آؤٹ کر لیا اور اب ہم اس سے کانٹیک کریں گے اور وہ کس طرح جواب دیتا ہے اور نیگوشیشن کے ساتھ اور جس طرح ہم نے ابھی ایکسل کا فارم بنایا صرف اسی پرڈکٹ کے آپ جو ہے وہ فارم بنا کے دینے کہ مجھے اتنی کانٹیٹی بائے کرنی ہے سو یونٹ دو سو یونٹ مجھے بائے کرنے تو اچھا یہ ویریشن اس کی بہت زیادہ ہے اس آسورٹڈ کلر بھی ہے اور جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کلرز بہت ہیں بلو گرے یلو مختلف کلرز ہیں اچھا اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیل سب سے زیادہ کونسا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ریویوز پہ آتا ہے جو ہم نے موسٹ ریسنٹ ریویو کیا ہے اس میں یہاں سے موسٹ ریسنٹ ریویو کیا ہوا کہ جو ریسنٹ ریویوز آئے ہیں اور آل اسٹرائر پہ کلک کیا اور ہم دیکھنا ہے کہ آسورٹڈ کلر کسی نے بائے کیا ہے نمبر ون آسورٹڈ 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 اچھا یہ فیبرک ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کو زیادہ تر آسورٹڈ ہی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگ مختلف جو ہے وہ پرپس کے لیے اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ہم اس کے لیے ڈیڈیگیٹ کر دیں گے کچھ اس کے لیے تو وہ کلر میں آسانی ہو جاتی ہے تو جب بھی زیادہ تر لوگ آسورٹڈ کلر لے رہے ہیں تو آپ اس کو جب آرڈر بنائیں گے اس طرح کا تو آپ یہاں پہ آسورٹڈ کلر لکھیں گے اور آپ اس کو اسی طرح کانٹیک کریں گے ایمیل پہ اور وہ آپ کو اسی طرح جواب دے گا یہ اس کے آج کی ویڈیو کو سم اپ کریں تو سم اپ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف ڈائیکٹریز میں جا کے گوگل سرچ انجن کی مدد سے پہلے سپلائرز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں پھر وہاں سے جا کے یہ دیکھیں یہ ڈائیکٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں سیلرز انونٹری، تھومس نیٹ کی ہو گئی، سیل ہو کی ڈائیکٹری ہو گئی تو یہاں سے جا کے آپ سپلائرز کو کانٹیک کرتے ہیں یہ ہم نے ڈالر ڈیز ایک سپلائر نکالا ہم نے برینڈ میں بیزک ایک برینڈ لیا اور برینڈ میں آنے کے بعد ہم نے اس کی پرڈکٹس فائنڈ آؤٹ کی کہ وہ کیا سیل کرتا ہے اس کی کون سی پرڈکٹس اچھی پرڈکٹ مانی جاتی ہیں ہم نے ایکسل کی ایک شیٹ بنا کے ایکسل کی ایک شیٹ بنا کے اور سپلائر سے کانٹیکٹ کر لیا ہم نے پورا ایک ڈراف بنایا اور سپلائر سے کانٹیکٹ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ ریورس سورسنگ کیا ہوتی ہے ریورس سورسنگ ہم نے کوئی بھی ایک کیورڈ اٹھایا کوئی بھی پرڈکٹ دیکھی جس کی ہمیں ہائی سیلنگ اچھی لگی ہم نے ڈش کلوت اس میں سرچ کیا ہمیں یہ ایک پرڈکٹ ندرائی جس کی جو منتھلی سیل ہے وہ اٹھائی آدھا یونٹ کی سیل ہے ہو گیارہ ایف بی اے سیلر بیٹھے ہیں ہم نے یہ پرڈکٹ اٹھائی اور یہاں سے اس پرڈکٹ کے سپلائرز فائنڈ آؤٹ کیے یہ سپلائر سے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور ان سے آپ کو نیگوسیشن کرنی ہے تو یہ ویڈیو تھا ریورس سورسنگ اور کنونشنل سورسنگ میں آپ کو فائق سمجھ میں آگیا ہوگا اور کس طرح زیادہ چانس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کس طرح ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ